عالمستہ پر جاری اکرین اور غزہ کے آز انسانی علمیہ پر یہ خبر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہونے والے عام انتخابات میں حکومتی پارٹی ہار گئی اس ہار کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بتائی گئی ہے مجھے کچھ حیرانی ہوئی کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک بھی مہنگائی کا شکار ہے اور لوگوں کو وہاں مہنگائی ایسے کاٹتی ہے جیسے ہمارے لوگوں کا حال اس وقت بہت برا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے مرہوم دوست ڈاکٹر زفر الطاف سے پوچھا کہ آپ نے ساری دنیا گھومی ہے آپ کو اگر پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں رہنے کا موقع ملے تو وہ کہاں پسند کریں گے بولے ویسے تو اپنا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے لیکن اگر کسی ملک نے متاثر کیا ہے اپنے سسٹم سوشل ویل فیر اور دیگر سہولتوں کی وجہ سے تو وہ نیوزی لینڈ ہے وہ بڑی دیر تک مجھے نیوزی لینڈ کے گورننس اور دیگر سسٹم کے بارے میں بتاتے رہے کہ نہ صرف وہ ملک خوبصورت ہے بلکہ وہاں جو نظام بنایا گیا ہے اس کا کسی اور ملک سے کوئی مقابلہ نہیں نیوزی لینڈ میں کچھ عرصہ پہلے تک مہنگائی کی شرعہ ساڑھے چھ فیصد بتائی گئی تھی جو اب کم ہو کر چھ فیصد تک آ گئی ہے لیکن ووٹرز کو لگا ہے کہ یہ مہنگائی ان کے بس سے باہر ہے لہٰذا انہوں نے حکومتی پارٹی کو شکست دی ہے کیونکہ اپوزیشن پارٹی انہیں جو مرات دینے کا وعدہ کر رہی تھی وہ انہیں زیادہ پرکشش لگ رہی تھی گرچہ دنیا بھر میں بجٹ بناتے وقت پچھلے بجٹ پر دس فیصد اضافہ رکھا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں ہر چیز کی قیمت بڑھتی رہتی ہے یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی کہ نیوزی لینڈ جہاں ہمارے بیوروکریٹ چپکے سے شہریت لیتے رہتے ہیں وہاں لوگ مہنگائی کی وجہ سے حکومتی پارٹی کو شکست دے دیں گے یہ بات تیہ ہے کہ لوگ نہ صرف کوالٹی لائف چاہتے ہیں بلکہ سستی چاہتے ہیں ہم سب اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بہتری کے پروسس میں جو قیمت درکار ہے ہم وہ نہیں دینا چاہتے ہمیں دنیا کی سب سہولتیں چاہیں اگر مفت مل جائیں تو کیا ہی بات ہے اور اگر مفت نہیں مل رہی تو چلو بس چند روپے سے ہی کام چل جائے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سہولت مہنگی لگتی ہے لیکن وہ سہولت ہم ہر قیمت پر چاہتے ہیں ایک طرف چھ فیصد مہنگائی پر حکومت الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں مہنگائی تاریخ کی بدترین سطح پر ہے پچھلے دنوں سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں ڈپٹی گورننس سٹیٹ بینک ڈاکٹر انایت صاحب نے بتایا تھا کہ اس وقت مہنگائی کی شرعہ تیس فیصد سے بڑھ چکی ہے اس لیول کی مہنگائی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی ان حالات نے پاکستان کی میڈل اور تنخواہ دار کلاس کو بھی غربت میں دکیل دیا ہے پچھلے دنوں ایک اور خبر میں بتایا گیا تھا کہ ایک کروڑ لوگ غریبوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں حکمرانوں کا کام ہے کہ غریبوں کو بہتر معاشی مواقع دے کر غربت سے نکالیں جیسے چینی قیادت نے کیا ادھر ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کروڑ مزید غریب ہو گئے ہیں اسی فائنانس کمیٹی اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ ڈالر قیمت ایک رپیہ بڑھنے سے بجلی اٹھارہ ارب رپے مہنگی ہو جاتی ہے اور پچھلے ایک سال میں ڈالر کی قدر میں ایک سو رپیہ اضافہ ہوا یوں اٹھارہ سو ارب رپے بجلی بہنگی ہوئی جو پاکستانی عوام سے وصول کی گئی یا کی جائے گی پاکستانی حکمرانوں نے سب سے بڑا ظلم جنوری فروری دوہزار بائیس میں کیا جب شوکت ترین نے آئی ایم ایف ڈیل کو جان بوجھ کر خراب کیا اور آئی ایم ایف اس ڈیل سے نکل گیا جسے رپیہ گرنا شروع ہوا جو عمران خان سے لے کر شہباز تک کوئی نہ روک سکا شوکت ترین نے آئی ایم ایف ڈیل جان بوجھ کر خراب کی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو لگا کہ تحریک اعدم اعتماد آ رہی ہے لہٰذا آنے والی پی ڈی ایم حکومت کے لیے ایسا جال بچھا کر جائیں یا بقول شیخ رشید کے ایسی بارودی سرنگیں معاشی نظام میں فٹ کر کے جائیں اگلی حکومت گھٹنوں پر جھکے بلکہ ان کے ساتھ عوام بھی لیٹ جائیں وہی کچھ ہوا آئی ایم ایف ڈیل ختم ہوتے ہی عمران خان کے ہوتے ہوئے ڈالر ایک سو پینسٹ ایک سو ستر سے ایک سو اٹھاسی تک گیا اور شہباز شریفی سے دو سو بیسی پر چھوڑ کر گئے شوکت ترین نے بعد میں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے دور میں آئی ایم ایف سے دوبارہ ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کی جب ان کی فون کاؤز ریکارڈ کی گئی جو پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور خیبر پختون خان کے تیمور سلیم جھگڑا کو کی گئی تھی وہ ان دونوں کو بتا رہے تھے کہ خطوط لکھنے ہیں عمران خان کو ہٹانے کی سزا ان سب کو دلوانی ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل دوبارہ نہیں ہونے دینی تاکہ ایکانومی کہیں سنبھل نہ جائے شوکر ترین شکر کریں وہ روز شمالی کوریا ایران یا چین میں نہیں تھے ورنہ بات صرف ان کے خلاف ایف آئی آر تک نہ رکھتی شوکر ترین کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی لیکن پھر سب بڑے لوگوں نے مل کر شوکر ترین کو بچا لیا جو ریاست پاکستان کو ڈبونے کی سازش کرتے پکڑے گئے تھے وہی بات کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں جیسے شوکر ترین کو خاموشی سے بچا لیا گیا اور پھر کبھی نہ سنا کہ اس ایف آئی آر کا کیا بنا نو مائی کے بعد تحریک انصاف کا کوئی ورکر جھنڈا اٹھائے کہ ہی نظر آیا تو وہ ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نظر نہیں آیا لیکن یہ سلوک بڑے آدمی شوکر ترین کے ساتھ نہیں ہوا سازشیں یہاں تک نہ رکیں بلکہ مفتا اسماعیل کے وزیر خزانہ بننے کے بعد وہ آئی ایم ایف ڈیل کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن انہیں اسحاق ڈار نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف کے کان بھر کر ہٹوا دیا اس وقت ستمبر میں ڈیل سائن ہو جاتی تو ڈالر 220-30 روپے تک رک جاتا لیکن وہی کام اسحاق ڈار نے کیا جو ان کی پیٹی بھائی شوکر ترین نے چند ماہ پہلے کیا تھا مفتا کو ہٹا کر آتے ہی آئی ایم ایف کو تڑیاں لگائیں اور ستمبر میں ماہدے پر دستخط نہیں ہونے دیئے الٹا ایسے ایسے بیانات دیئے جیسے پاکستان آئی ایم ایف سے نہیں آئی ایم ایف پاکستان سے کرزہ مانگ رہا تھا ڈار نے چھے ماہ تک یہ کھیل جاری رکھا اور آخر اس وقت ڈیل سائن کی جب ڈالر ہاتھ سے نکل چکا تھا پہلے عمران خان اور شوکر ترین کی انہ کی قیمت پاکستانی عوام اور اکانومی نے چکائی تو اب نواز شریف شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی انہ نے تباہی مچا دی اور ڈالر کو تین سو ربے کی قریب چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل گئے کہ اب سنبھالو اپنا وطن دوستو یہ دو حکمرانوں عمران خان اور نواز شریف کی آناوں کی جنگ تھی جو ان دونوں نے شاید جیت لی ہو لیکن پاکستانی عوام بری طرح ہار گئے غربت اور مہنگائی نے سب کو برباد کر دیا عمران خان بھی برداشت نہ کر سکے کہ کیا ہوا اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے شاید وہ دوبارہ بن جائیں لہذا ملک کے وسیع مفاد میں آئی ایم ایف ڈیل نہیں توڑنے لیکن انہوں نے اپنی انا کو اپر رکھا ریاست اور عوامی مفادات کو پیچھے کیا یہی کام نواز شریف شباہ شریف اور زرداری نے کیا کہ وہ عمران خان کو اپنے پانچ سال پورے کرنے دیتے تاکہ عوام ان کی قابلیت اور ذہانت کے مظاہروں سے اچھی طرح لطف اندوز ہوتے لیکن زرداری نواز شریف اور شباہ شریف پر بھی ذاتی مفادات حاوی ہوئے کہ اپنے کرپشن مقدمات ختم کرائیں گے دوبارہ وزیر خزانہ اور وزیر آزم بنیں گے خان ہو یا شریف دونوں نے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا اور دونوں نے ملکی معیشت تباہ کی اب وہی نواز شریف پاکستان لوٹ رہے ہیں کہ چوتھی طفعہ وزیر آزم بننا ہے حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے بھائی وزیر آزم شہباز شریف سولہ ماہ حکومت کے بعد تیس فیصد بہنگائی چھوڑ کر گئے تو وہ کیسے الیکشن جیتیں گے جب نیوزی لینڈ جیسے خوشحال ملک میں حکومتی جماعت صرف چھ فیصد بہنگائی پر الیکشن ہار گئی ہے